آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم ہجاب کو لے کر کے ویباد جو ہے دیش میں تو لگتار دیکھنے کو ہی ملا پر ساتھی ساتھ اب یہ تصویر جو ہے ویدیشوں سے بھی سامنے آنے لگی ہے کیونکہ ہر ایک سیکٹر پارا اور ہر ایک جگہ سنگی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگ آپ کو مل جائیں گے جس کے چلتے دیش کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ہی حیران کر دینے والی تصویر جو ہے بہرین سے سامنے آئیں جہاں پر ایک سنگی مانسکتہ سے جڑے ہوئے شخص کے چلتے دیش جو ہے شرمندہ ہو گیا جہاں ہجاب کو لے کر کے بہرین میں بورڈ لگا دیا گیا کہ ہجاب پہنے ہوئے مہیلا اندر نہیں آ سکتی اور یہ جو دماغ کی اپس تھی یہ کہ ہندو جو اسٹاف بہا کام کرتا تھا بھارتی ہے اس کے دماغ کے اپج نے دیش کے اپر ہی سوال کھڑے کر دیئے پر ان سنگیوں کو دیش سے لینا دینا کیا بس اپنی گندگی اور دماغ میں جو گوبر گو موتر بھرا ہوا ہے اسے نکالنا ہے جس کے چلتے ہر دن یہ تصویر سامنے آتی ہے پر بہرین نے بھی بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اس شخص کو نوکری سے نکال دیا ہے اور جلد ہی یہ جو نفرت بہرین میں بیٹھ کر کے فیلا رہا تھا اس کو جلد ہی ایک گاڑی میں بیٹھا کر کے انڈیا بھیز دیا جائے گا یہ تصویر لگاتار سامنے آ رہی ہے جس سے دیش بدنام ہو رہا ہے ان سنگی مانسکتہ سے جڑے ہوئے لوگوں دوارا کیونکہ بہرین کی اس گھٹنا پر پرنسز الہند کاسمی نے بھی بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ پرنسز الہند کاسمی نے کہا ہے اور کیسے یہ لگاتار گھٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک بار ان ریپورٹوں پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بہرین اڑلیا ریسٹورنٹ میں برکہ پہنے ہوئے مہیلہ کو انٹری سے رکا کڑے ویوات کے بعد ریستارہ بند کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ بہرین کی رازدھانی منامہ میں جانے مانے اڑلیا ریسٹورنٹ میں برکہ پہنے ہوئے مہیلہ کو پرویش دینے سے روکنے کا معاملہ سامنے آیا ہے لہٰذا مہیلہ نے جیسے ہی ریسٹورنٹ میں پرویش کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی حالانکہ اس گھڑنا کے بعد بہرین ٹوریزم اینڈ ایکزیبیشن آثورٹی نے ریسٹورنٹ کو بند کر دیا دیڈیلی ٹریبیون نیوز آف بہرین کے مطابق آثورٹی کی اور سے کہا گیا ہے کہ حالی میں ایک ویڈیو سامنے آیا تھا اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ریسٹورنٹ کے کرمچاری نے برکہ پہنے ہوئے مہیلہ کو پرویش دینے سے انکار کر دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوا لوگوں نے اسے لے کر کڑی پرتکریہ کی ہے اس کے بعد ماملے کی جاج کے آدیش دے دیے گئے ہیں حالانکہ پراتمکی کاروائی کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کو بند کروا دیا گیا ہے آثورٹی کی اور سے سبھی ریسٹورنٹ کے لیے ایک آدیش جاری کیا گیا ہے کہ اس میں سخت آدیش دیے گئے کہ کوئی بھی نیاموں کا اُلنگن نہ کرے اس کے ساتھی کا کہ لوگوں کے ساتھ ہونے والے بیدبھاو کرنے والی کوئی بھی گھٹنا برداشت نہیں کی جائے گی خاص کر ایسے ماملوں میں جس میں کسی ویقتی کی راشتریتہ کی جھلک ملتی ہے آثورٹی کی اور سے ایک نمبر 17007 003 نمبر بھی جاری کیا گیا ہے ساتھی اپیل کی گئی ہے کہ اگر دیش بھر میں کہیں بھی کوئی بھی اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیتا ہے تو تورنٹ اس نمبر پر کال کر کے اپنی شکایت کنزیومر پروٹیکشن سینٹر میں دے سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر ایسی گھٹنا کو جو کی سنگھی مانسکتہ سے جڑی ہوئی ہے اس پر اس طرح کی گھٹنا کو بہرین میں انجام دیتا ہے تو ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیا گیا ہے کنزیومر میں جا کر کے اس کی شکایت دے سکتے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے وہ سرکار اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے ایک بڑا قدم بھی اس کے بعد اٹھایا گیا بہرین میں اسی بیچ ریسٹورنٹ کے مینجمنٹ کی اور سے ایک بیان جاری ہوا ہے اس میں مہیلہ کو پرویش نہ دینے کہ ماملے میں مافی مانگی گئی ہے ساتھی کہا گیا کہ یہ سٹاپ کی گلتی کی وجہ سے بھولوش ہوئی ایک گھٹنا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ساتھی ہم نے اپنی جاج کے دوران ڈیوٹی مینجر کو سسپینڈ کر دیا ہے ہم بیتے 35 سالوں سے لوگوں کو بہترین سیوائے اپلبد کر آ رہی ہیں ہمارا ادیشے کسی کی پھاونائیں آہد کرنا نہیں ہیں ہم نے اس کرمچاری کو سسپینڈ کر دیا ہے وہاں نوکری سے نکال دیا ہے یہ تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں جہاں بہرین میں رہ کر کے اپنے دماغ کی جو گندگی کی اوپا سی وہ ایک نکالنا سنگھی مانسکتہ سے جڑے ہوئے شخص کو بھاری پڑ گیا اور اسے اپنی نوکری سے ہاتھ بھونا پڑا ہے نوکری کا سوال چھوڑ دیجئے پر جو نفرت اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف تھی اس کا جگ جاہر جو تصویر ہے وہ دنیا بھر میں ہوئی کہ آخر کار کیسے یہ نفرت لوگوں کے دلوں میں بھری گئی ہے جہاں ہجاب پہنے ہوئے مہیلہ کو اس نے رہستارہ میں گھسنے سے روک دیا ویڈیو وائرل ہوا ہنگامہ ہوا اور اس ہنگامے کے بعد تمام لوگوں پرنس الہند کاسمی نے بھی کڑی آپتی درج کی ہے کیا کچھ لکھا ہے پرنس الہند کاسمی نے ایک بار اس پر نظر ڈالے دی سٹیل شٹڑ داون and has become unpopular with the local and respected people and citizens of بہرین یہاں بہت سبھے سماس سے جڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں لوگ لوگ رہتے ہیں let is be a lesson for all those ناجیز out there یہ جو ناجیز ہیں ان ناجیزوں کو نکال دینا چاہیے help and learn to live with the rest of the world we all have hearts we are healing from let it go grow and forgive اب ان لوگ کے خلاف سخت قدم ��도 辰 new lei یہ جو لگتار نفرت مسلمانوں کے خلاف ایک سماج کے تلوں میں بھر دی oit جس کو ni کرgers سائز کرنے کیا جا رہا ہے اور یہ صرف پرنس الہند کاسمی دوارہ ہی نہیں لکھا گیا اس میں تمام وہ بدھی جیبی لوگ بھی ہیں جو سبھے سماج کو دیکھتے ہیں اور سبھے سماج کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں اور ہندو کے ویروت میں کوئی ہندو ہی سامنے آیا ہے جس نے اس گھٹنا کو سیرے سے خارج کر دیا جہاں اشوک سوین جیسے لوگ لکھتے ہیں the restaurant manager in بہرین an Indian ہندو refused enter to a hijab wearing Muslim woman بہرین authority decided to close down the restaurant ہندو right wing stoply has no limits جہاں ہندو right wing نے اپنی جو نفرت کے انتہا تھی اسے پوری طریقے سے پار کر دیا ہے اور سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ جب دیش اور ودیشوں میں اسلاموفویہ کو روکنے کے لیے سخت سے سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں جہاں یون میں بھی پرستاف پاس کروایا گیا کہ پندرہ مارچ کو اسلاموفویہ ڈے منایا جائے گا جو مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں انہیں پندرہ مارچ کے دن جواب دیا جائے گا جب پوری دنیا کے لوگ اسلاموفویہ جو بڑھ رہا ہے اسے روکنے کے لیے سخت قدم اٹھا رہے ہیں تب جا کر کے ایسی گھٹائیں کئی سارے سوال کھڑے کر دیتی ہے یہاں صاف طور پر ان لوگوں کو دیشوں سے نکالنے کی بات چل رہی ہے جو ان کے دیش میں رہ کر کے نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ